مارننگ سٹوڈنٹس یہ اس کا کچھن پر نائن ہے پہل ایکسر سائز کا اس نے کہا ہوا ہے فائنڈ بی وین ایز ایکل تو ٹو فور سکس ایٹ اے انٹرسیکٹ دیا ہوا ہے آپ کو سکس اور ایٹ جبکہ یونین کے اندر یہ آپ کو ایلیمنٹس دیئے ہوئے ہیں اب آپ اس کو دیکھیں کہ اے یونین بی جب کرتے ہیں تو سب کو ملا کے لکھ لیتے ہیں جبکہ انٹرسیکٹ جب کرتے ہیں تو ہم ان میں سے میچنگ کرتے ہیں یعنی اے کے اور بی کے ایلیمنٹس کو تو اگر ہم اے کے تو ہمیں گیون ہے یہ دیکھیں اس نے پہلے دیئے ہوئے ہیں اے کے ہمیں دیئے ہوئے ہیں ہمیں بی کے فائنڈ کرنے ہے کہ بی سیٹ ان میں کون سا ہوگا اب دیکھیں اگر اے کے یہ ہیں it means کہ اس نے انہی کے ساتھ یہ انٹرسیکٹ کر کے نکال ہے اور انہی دو سیٹس کو اس نے یونین کر کے تو یہ نکال ہے آپ پہلے انٹرسیکٹ والے لکھ لیں انٹرسیکٹ والے تو دیکھیں جو میچ ہوں گے وہ تو یہ ضرور آئیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر مطلب ہم میچنگ کریں گے اے اور بی کو تو یہ سیٹ اس کے کومن نکلیں گے جب یونین کریں گے تو ان دونوں کو ہم کٹھا لکھیں گے اب اے والے جو ہے نا وہ اس میں سے نکالیں زیادہ مائنس کریں یہ دیکھیں یہ والا اس سے چلا گیا یہ والا بھی چلا گیا یونین کر رہے ہیں نا تو یونین میں ہم کٹھا ملا کے لکھتے ہیں تو سکس والا بھی چلا گیا اور ایٹ والا بھی یہ تو ہوگے اے کے تو اٹ مینس باقی جو بچے ہیں وہ بھی کیوں گے فائیو سکس اور سیون سیون بھی در آئے گا کیونکہ یونین میں تو ہم کٹھا کر کے لکھیں گے لیکن جب ہم انٹرسیک کریں گے تو اس میں آپ مثلا جسٹ ان دونوں کی میچنگ کریں گے تو آپ کر کے دیکھیں میچنگ میں سکس اور ایٹ آئے گا جبکہ یونین میں یہ سارے نمبر ہی کٹھے ہوگے اس طرح سے آ جائیں گے تو ہوبیو انڈرسٹینڈ یہ آپ کا بی سٹ ہے جو اس نے فائنڈ کرنے کو کہے اس کا پارٹ ٹو ہے جو آپ نے خود کرنا ہے اس سیم اسی میتر سے آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو ہو آئی ہوب کہ یو ویل فائنڈ اٹ